عوض باللہ السمیو العلی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بات چل رہی تھی اپیلیبل اور نان اپیلیبل آرڈرز کی ذہن میں رکھے گا کہ آرڈر اور ڈگری دو الہتہ الہتہ چیزیں ہیں اب آرڈر اور ڈگری کے حوالے سے ہمیں کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ سیکشن ٹو کی طرف جانا پڑتا ہے جس میں آرڈر اور ڈگری کی ڈیفینیشنز دی گئی ہیں تو چونکہ ہم یہاں پہ تو صحیح بات کر رہے ہیں آرڈر کی آرڈر میندہ فائنل ایکسپریشن آف اینی ڈسیون آف ای سیول کوٹ جی آرڈر ڈیفائن کر دیا گیا سیکشن ٹو کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ اب بات تو ہے کہ آرڈرز کے خلاف اپیل کس عدالت میں ہوگی اب ڈگری اور آرڈر کی تاریف کے زمن میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے اب بات اس طرح سے ہے کہ ڈگری کو اگر ہم دیکھیں تو سیکشن ٹو کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ ڈگری کو اس طرح دیفائن کرتا ہے ڈگری means formal expression of an adjudication which so far as regards the court the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matter in control is seen in the suit final decision اور آرڈر جو ہے final expression of any decision of a civil court ہے اب ماتحت عدالت کے حکم کے خلاف اسی عدالت میں جس عدالت میں دعوے میں سادر شدہ ڈگری کے خلاف ہوتی ہے یعنی جو عدالت ڈگری کے خلاف اپیل سننے کا اختیار رکھتی ہے نا وہی عدالت دورانے سماعت جاری ہونے والے آرڈرز کے خلاف اپیل سن سکتی ہے جس نے ڈگری سننی تھی نا ڈگری کے خلاف اپیل وہی آرڈرز کے خلاف اپیل سننی اب صاحب آرڈر کے خلاف اپیل دائر کرنے سے پہلے یقین کر لینا چاہیے کہ آیا جو آرڈر ہے وہ اپیلیبل بھی ہے کہ نہیں ہے کیونکہ ہر آرڈر اپیلیبل نہیں ہوتا ہے اپیل صرف انہی آرڈرز کے خلاف ہوتی ہے جن کو قانون میں اپیلیبل ڈیکلیئر کیا گیا ہے اب صاحب ایک تھوڑی سی کمپلیکیشن ہے کیا یہ بات زابطہ دیوانی انیسو آٹھ انڈر سیکشن ٹو دگری کی ڈیفنیشن کے اندر یہ بات آتی ہے یہ سیکشن ٹو سب سیکشن فورٹین کے اندر جب آرڈر کی ڈیفنیشن دی گئی ہے اس میں یہ بات آتی ہے اور دیکھنا یہ چاہیے کہ کس قانون کے تحت اس کے خلاف اپیل کی جا رہی ہے آیا اس آرڈر کے خلاف اپیل بنتی بھی ہے یہ اپیلیبل آرڈر بھی ہے یا نان اپیلیبل آئے اس کے لئے ہمیں کوڈ آف سیول پرسیجر انیسو آٹھ سیکشن ایک سو چار اور آرڈر فورٹی تری کوڈ آف سیول پرسیجر انیسو آٹھ کو دیکھنا پڑتا ہے یعنی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپیلیبل آرڈر کی تفصیل کہاں آئے تو آپ چلے جائیں سیکشن ایک سو چار اور آرڈر فورٹی تری میں اس کے علاوہ نان اپیلیبلیٹی اپیلیبل نہیں ہے کسی بھی آرڈر کے خلاف اپیل نہیں کی جا سکتی ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن آرڈر کے خلاف قانونی طور پر اپیل نہیں ہوتی ان کی صحت کو کس طرح چیلنج کیا جائیں ہو سکتا ہے دورانے سماد دعویٰ ایسے انٹرلوکیٹری آرڈرز ہوں جو دعویٰ کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے ہوں بعد میں یہی انٹرلوکیٹری آرڈر وبال جان بن جائیں سماد مقدمہ کے دورانے میں تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں سیکشن ایک سو پانچ کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ کی طرف جانا پڑے گا اب صاحب بات وہی ہے کہ کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ کو اگر ہم ان ڈیپس دیکھیں اور سیکشن ایک سو چار سیکشن ایک سو پانچ آرڈر فورٹی سی کو تھوڑا سا ہم کھانگا لیں تو آرڈرز دو قسمیں ہیں ایک ہے اپیلیبل اور دوسرا ہے نان اپیلیبل اپیلیبل وہ آرڈر ہیں جن کے خلاف قانونن سیکشن ایک سو چار اور آرڈر فورٹی سی کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ کے تحت اپیل ہو سکتی ہے اور دوسرے وہ آرڈرز جو دورانے دعویٰ سادر کیے گئے ہیں لیکن ان کے خلاف اپیل کوڈ آف سیول پروسیجر پروائیڈ نہیں کرتا ہے لیکن یہ دعوے کے نتیجے پر یہ آرڈرز جو ہیں وہ آرڈے آ جائیں گے اور اثر انداز ہو جائیں گے تو اس کے لئے مکا جانا پڑے گا سیکشن ایک سو پانچ کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ کی طرف جو ادھر آرڈرز کے حوالے سے ہمیں کائیڈ لائنس دے دیگی اس پہ بھی ہم بات کریں گے بات نہیں لیکن یہاں پہ تو ہم اپیلیبل اور نان اپیلیبل آرڈرز کے حوالے سے بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی اس وجہ سے بہتر ہے کہ ہم ٹاپی کی طرف رہتے ہیں لے صاحب قابل اپیل آرڈر کے خلاف اگر متاثرہ فریق اپیل نہ بھی کرے تو اسے ختمی ڈگری کے خلاف اپیل میں ایک گراؤنڈ بنا کر چیلنج کر سکتا ہے کیونکہ وہ آرڈر اپیلیبل تھا اپیل نہیں کی دین حتمی ڈگری کے خلاف جب اپیل آئے گی ایک گراؤنڈ وہ بھی بنی جائے گی کیونکہ اگر اس کو ویسے چھوڑ دیا گیا تو انصاف کروں گا اس حوالے سے 1992 SCMR پیج 1306 اس کی اگر ہم بیسس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو 1972 لاہور ہائی کوٹ پیل ڈی 1972 لاہور ہائی کوٹ پیج 301 ہے اس کے بعد CLC کی ایک لینڈ مال ججمنٹ ہے 1991 CLC پیج 55C اس میں اس بات کو کھل کے بیان کیا گیا بڑے اچھے انداز سے کہ بھئی اگر اپیلیبل آرڈر تھا اب اپیل نہیں کی ہے اس آرڈر کے خلاف جب حتمی ڈگری کے خلاف اپیل جائے گی دین آپ ایک گراؤنڈ کے طور پر اس اپیلیبل آرڈر کے اس کو بھی ایک گراؤنڈ بنا لیں اس کو چیلنج کرنے گراؤنڈ بنا کے حتمی اپیل میں البتہ ایسے انٹرلوکیٹری آرڈر کے خلاف جو جوریسڈکشن آف کورٹ سے متعلق کو اپیل نہ کرنا اسے ڈگری کی اپیل میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ رانگ ایٹ دا ویری بگننگ ہے کیونکہ ایسا انٹرلوکیٹری آرڈر جو کہ کوٹ کی جوریسڈکشن سے ریلیٹڈ تھا اپیلیبل آرڈر تھا آپ نے اپیل نہیں کی ہے اب بٹمینز کے اس کو ڈگری میں گراؤنڈ کے طور پر کیسے لے کے آ سکتے ہیں آپ کیونکہ آپ گویا جوریسڈکشن کو تمان چکے ہیں اس کو پھر بعد میں ڈگری کی اپیل میں اپیلیبل آرڈر کو ہوتے ہوئے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ اس حوالے سے پی ایل جے نائنٹین ایٹی ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان پیج تھری ڈبل ٹو پی ایل جے نائنٹین ایٹی فائیو سپریم کورٹ پیج فور ایڈ تھری کو صاحب ضرور دیکھے گا اس کے بعد ایک اور ذہن میں بات دکھے گا اگر اپیلیبل آرڈر کے خلاف الہدہ اپیل نہ کی جائے تو دعویٰ ڈگری ہونے کے بعد اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی لیکن اسے ڈگری کے خلاف اپیل کے اندر انڈر سیکشن ایک سو پانچ کورٹ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ چیلنج کر لیں اس پاک کی انٹرپٹیشن پی ایل دی نائنٹین ایٹی ٹو لاہور ہائی کورٹ پیج فائیو ایٹ فور اس پاک کو انٹرپٹ کر لیتی اس کے بعد اگر کسی اپیلیبل انٹر لوکیٹری آرڈر کے خلاف علیدہ اپیل کرنی چاہیے تو پھر اسے ڈگری کے خلاف اپیل میں ایک گراؤنڈ بنا کر ایک سو پانچ سیکشن ایک سو پانچ انیس سو آٹھ سی پی سی انیس سو آٹھ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اپیل کا فیصلہ اس آرڈر کے خلاف جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہے اس حوالے سے نائنٹی نائنٹی فور سی ایم آر پیش سی فائی ون جو ہے وہ ہمیں اس بات کو اٹرپٹ کر لیتا ہے باوجود اس بات کے اپیلیبل آرڈر کے خلاف اپیل نہیں کی گئی دین اس کو ڈگری کے خلاف اپیل میں انڈر سیکشن ایک سو پانچ ادر آرڈرز کی بات میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان نے لینڈ مارک سیسمنٹ بھی پاس کی اور پی ایل جی نائنٹی نائنٹی فائیف سپریم کورٹ پیج فور ایٹھ دوہزار آٹھ اسی ایم مار پیج ٹو سیکس نائن جو ہے وہ اس حوالے سے میکارلائن سے دیتی ہے اب صحیح بڑی منیوٹ سی بات ہے ذہن میں رکھے گا کہ اپیلیبل یا نانو پیلیبل آرڈرز فرق یہ ہے کہ اپیلیبل آرڈرز کے خلاف فوری طور پر الیدہ اپیل ہو سکتی ہے دعویٰ بھی زیر سامات ہے اور نانو پیلیبل آرڈرز کے خلاف فوری اپیل نہیں کی جا سکتی لیکن اپیلیبل آرڈرز کو بھی اور نانو پیلیبل آرڈرز کو بھی دونوں کو ڈگری کے خلاف آپ انڈر سیکشن ایک سو پانچ کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ ڈگری کے خلاف ایک سو پانچ سیکشن سی پی سی انیس سو آٹھ اپیل میں چیننج کر سکتے ہیں جو کہ ادھر آرڈرز میں فال کر جائے گے اس حوالے سے پی الڈی نائنٹین ایٹی فائیو سپریم کورٹ پیج چار سو پانچ پی الڈی نائنٹین ایٹی فائیو سپریم کورٹ پیج فور ایٹ سری انیس سو آوے اسی ایم آر پیج وان سکس ڈبل نائن جو ہے وہ ہمیں کچھ کائر لائنز دے دیتی ہے اس کے بعد ساہی ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات سی ورکاس طور پر سیول پیکٹس کرنے والے لڈنٹ کونسنس کے لیے انڈر سیکشن ایک سو پانچ کورٹ آف سیبل پرسیجر انیس سو آٹھ ہر حکم اپی لیبل ہو یا نہ نپی لیبل ہو دعوے کی ختمی ڈگری کے خلاف اپیل میں ماں سوائے ریمانڈ آرڈر کے ماں سوائے ریمانڈ آرڈر کے ہر اپی لیبل یا نہ نہ اپی لیبل آرڈر جو ہے وہ ختمی ڈگری کے خلاف اپیل میں چیلنج ہو سکتا ہے چھوٹی سی بات ہے بات ختم ہو جاتی ہے اسی پرابیٹ پر اور اس بات کی انڈپوٹیشن پی ایل جی نائنٹین ایٹی فور سپریم فورٹ پیج فور ایٹ سری اور دو ہزار ایک سی ایل سی پیج سکس وان تری جو ہے وہ ہمیں کائلائج سے دیتی اب صاحب صرف ان نان اپی لیبل آرڈرز کو ہی ختمی ڈگری میں چیلنج کیا جا سکتا ہے جو دعوے کے فیصلے پر اثر انداز ہوئے ہوں اور جن کی وجہ سے جن نان اپی لیبل آرڈرز کی وجہ سے وہ جو ختمی فیصلہ ہوا ہے جس کے خلاف آپ اپیل میں آ رہے ہیں فائنل اپیل میں وہ فیصلہ غیر منصفانہ ہوا ہے انصاف کا جنازہ نکلائے آپ کے پوائنٹ اویو سے پھر آپ ایسے نان اپی لیبل آرڈرز کو بھی حتمی ڈگری میں چیلنج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے فائنل ججمنٹ کے اوپر فائنل ڈگری کے اوپر جس کے خلاف آپ فائنل اپیل میں آئے اس پر اثر اندازہ آئے اس حوالے سے جو بنیادی ڈسکشن ہمیں ملتی ہے وہ آل انڈیا ریپورٹر انیس سو پچیس علاباد آئی کورٹ پیج چھ سو دس سے اور پی ایل ڈی نائنٹین سکسٹی فور کراچی آئی کورٹ پیج سکسٹی وان ہے یہ سیٹل پرنسپل کے طور پر اس کو دسکس کیا گیا اور ابھی روان سالوں میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں اور دوہزر دو آئیل آر پیج اس حوالے سے میں کچھ کارلائن سے لیتی ہے اب صحیح سیکشن ایک سو پانچ کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ کے اندر اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ ماں سوائے ان آرڈرز کے جن کے خلاف اپیل کا حق خصوصی طور پر دیا گیا ہو جسی دیگر آرڈر کے خلاف اپیل نہیں ہوگی خواہ وہ آرڈر اوڈیشنل جیوریسڈکشن میں ہو یا اپیلٹ جیوریسڈکشن میں ہو فو نان اپیرے بل آرڈر جن کے خلاف ڈگری کی اپیل میں چیلنج کیا جا سکتا ہے ایسی غلطی ایسی نقص یا ایسی بے قیدگی پر مبنی ہونے چاہیے جس کی وجہ سے دامے کا نتیجہ فیصلہ واقعات پر متاثر ہوا ہو اور انصاف نہ ہوا ہو انصاف کرنے میں ہرڈل کریئٹ کیا اور انصاف نہ ہوا ہو مثلا کسی ڈاکومنٹ کو ایڈمٹ کرنا یا ایکسکلوڈ کرنا مثلا ایڈمنٹ آف پلیڈنگ کو منظور یا نامنظور کرنے کا آرڈر کسی پارٹی پر فریمنگ آف ایشوز میں غلط طور پر اگر بارڈن آف پروف شفٹ کر دیا ہے یا بارڈن آف پروف کسی غلط پارٹی پر اس نے ڈال دیا ہے اس کے بعد دعوے کی جو ایڈمنٹ کی درہاس غیر معقول وجہ سے نامنظور کرنے کا کوئی آرڈر ہے کیونکہ یہ ایسی غلطیاں ہیں یا ایسے نقص ہیں یا ایسی بے قیدگیاں ہیں جن کی وجہ سے جو فائنل فیصلہ آیا ہے فائنل ڈگری آئی ہے وہ متاثر ہو گئی ہے ہیں وہ نان اپیلے بڑھ تو پھر اپیلے بڑھ جب فائنل اپیل ہوگی اس میں چونکہ یہ اثر انداز ہوئے ہیں اس فرح سے یہ اس میں آ جائیں گے کیونکہ فائنل فیصلہ کے اوپر اثر انداز ہوئے ہیں اور بعض وقت ایسے آرڈرز جو ایسی غلطی یا ایسے نقص یا ایسی بے قیدگی پر ہوتے ہیں جو کہ کسی فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں مثلا دعوے کی مثلا یک طرفہ ڈگری منصوح کرنے کا کوئی آرڈر ہے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے آدم پیروی داہل کرنے کی منصوحی کا حکم یعنی یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ فیصلے فائنل فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں تو یہ چند باتیں تھی صحیح اپیلیبل اینڈ نان اپیلیبل آرڈرز کے حوالے سے جو سپریم کورٹ اف پاکستان کی ڈیفرنٹ ججمنٹس کے اندر مختلف اوقات میں ڈسکس کیے گئے کہ کس طرح سے ایسے آرڈرز جو کہ اپیلیبل ہیں اور بعض اوقات نان اپیلیبل ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے ایجسمنٹ کرنی ہے کس طرح سے ہم نے اس کو لینا ہے اور کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا کوڈ اف سیول پرسیجر انیس سو آٹھ سیکشن ایک سو چار ہے سیکشن ایک سو پانچ ہے آرڈر فورٹی تری ہے اس حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ لائنز دے دیتا ہے نئے دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا دوبارہ انشاءاللہ اپیلز کے مختلف جو پرسپیکٹی میں سیول اپیل کے اس پہ انشاءاللہ دوبارہ بات کرتے ہیں بیٹھتے ہیں گپ لگاتے ہیں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ